اسلام علیکم امیدہ جی کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم جانے جا رہے ہیں یہ پوٹیٹو بال جس کے لئے ہم نے یہاں پہ دو میڈیم سائز کے جو پیاز ہیں ان کو چاپ کیا ہے اور ہم یہاں پہ اس کو فرائی کر رہے ہیں بلکل میڈیم فلیم پہ ہمیں صرف ٹو منٹ تک کک کریں گے ہم نے بوائل کر لیا ہے اور ہم اس سے کریں گے میش اور میش کرنے کے بعد یہ آلو جو ہیں ہم ان پیاز میں جو ہیں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ہم نے لیا ریڈ چلی فلیکس ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاودر یہ ایڈ کر کے ہم اس کو اچھا سے مکس کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا سے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کی فلیم کر دینا ہے بند تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو صرف ٹو منٹ کک کریں گے ہم میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو زیادہ کک نہیں کرنا اس کے بعد ہم اسے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم بنائیں گے اس کی بالز یہاں پہ میں نے کچھ بالز بنا لیا ہے اور اب میں آپ کے سامنے بھی اس کی ایک بالز بنا کر دکھاؤں گی سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا مٹیریل لینا ہے اچھا چاہ آپ نے کرنا ہے پریس اس طرح سے اس طرح سے پریس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے درمیان میں بھی کوئی چیز کوئی لائن نہ رہ جائے یہ اچھے سے کمبائن ہو جائے ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ہم اس کو اس طرح سے رول کریں گے اپنے ہاتھ پہ آئل لگا کے آپ نے اس کی بالز بنا لینا ہے ادروایس سارا آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے گا آئل لگا کے ہم نے اس کی بالز بنایا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبادستی بالز تیار ہے اس طرح سے ہم سارے میٹیریل کی بالز بنا کے رکھنے لیے ٹھیک ہے اس طرح سے اب ہم ایک اور بالز بنانے لگے ہیں اس طرح سے پہلے ہم اس کو ہاتھ میں پریس کریں گے ہاتھ میں اس کے بعد اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ اور یہ ہماری ٹیٹر بالز تیار ہے اس طرح سے ہم نے یہ ساری بالز بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی آپ سائز دیکھ لیں اور دیکھنے کے پورٹنگی پر کوئی بھی لائن نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے اپنے ٹوڑی فائف بالز بن جائیں گی اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرح یہاں پہ ہم نے لینا ہے آئل اور اس کو گرم کرنے رکھ دینا ہے فرائے کے لیے یہاں پہ ہم نے لینا ہے بریڈ ٹرمز اور یہاں پہ ہم نے ایک پیسٹ بنایا ہے میدے میں ٹو ٹیبل سپون میدے میں تھوڑ سا پانی ڈال کے اس پیسٹ پہ پہلے ہم لیکوئیڈ میں ہم اس کو ڈپ کریں گے باول کو اس کے بعد ہم اس کے پر لگائیں گے جی بریڈ کرمز اور اس کے بعد ہم اس کو کر دیں گے فرائے یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اپتاعت کے لیے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو ہم نے اوائل کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اور اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے ساری بالز کو ایک سائیڈ سے ہم اس کو اچھے سے گولڈن براؤن ہونے دیں گے اور جیسے ہی گولڈن براؤن ایک سرچے ہو جائے گی تب ہم اس کو ٹرن کریں گے اور یہاں پہ میں نے اس کی سائیڈ جو ہے چینج کر دی ہے اور باقی بھی جو ہے ان کی بھی سائیڈم آپ کے سامنے ہی چینج کر دیتے ہیں کتنا زبردست گولڈن براؤن کلر آیا ہے اور یہ ہماری پوٹیٹو بول جو ہے وہ بلکل تیار ہیں آپ اسے کچپ رائیتا یا کسی بھی چٹنی کے ساتھ املی کے چٹنی کے ساتھ آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں تو آپ ہماری جمزان ویڈیوز ضرور انجوائی کر رہے ہوں گے تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں سٹے سیف ٹیک کیئر اور ہماری ویڈیوز کو جو ہے دیکھتے رہیں لائک کرتے رہیں کمنٹس کرتے رہیں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ